بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر رہے اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کر رہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میں اڈاپ پریمیر پرو کو اوپن کروں گا اور یہاں پہ میں نے اپنی ایک پکچر جو ہے وہ سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور یہاں سے میں آپ لوگوں کے سامنے اس پکچر کو ٹائم لین میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ بھی اب یہاں سے میں اس کو فٹ ٹو سکیل کر سکتے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہے یہاں پہ یہ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ویڈیو بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہ اور اس آرڈیو کے میں جو ہے وہ یہاں سے اس کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں میں نے آن لنک آل ریڈی کی ہوئی ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس افیکٹ کنٹرول ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں اس پہ کلک کرتا ہوں ایمیج پہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے موشن اور اپیسٹی اور یہاں پہ ٹائم ری میپنگ لیکن جو ہی یہاں پہ میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا ڈیلیڈ کر کے دوبارہ ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک چیز سمجھا لوں جو ہی میں ویڈیو پہ آتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں افیکٹ کنٹرول پہ کلک کرتا ہوں تو اب اس ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس آفشن وہی تین ہے لیکن آپ لوگ اس آڈیو یہ دیکھیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس نیچے آفشن اور کور آگئے یہاں پہ یہ دیکھیں آڈیو پہ یہ دیکھیں یہ نیچے آفشن یہ تو آڈیو کے لیے اور ہو گئی یہ صرف آپ کو سمجھانا تھا کہ آڈیو کے جب ہوگی وہ آپ کی پھر جو ہے وہ آپ لوگ اس آڈیو کا آفشن بھی نیچے آئے گا یہاں سے اس کو میں کلیر کر دوں گا اب آتے ہیں ایمیج پہ سب سے پہلے ایمیج کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس آفشن ہے موشن کا موشن پہ کلک کریں کہ سب سے پہلے پوزیشن سکیل ابھی میری ایمیج کی پوزیشن یہ ہے فرض کریں یہاں سے میں اس کو چینج کرتا ہوں میں کرتا ہوں فور ہنڈرڈ اوکی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری ایمیج ادھر آگئی ہے پوزیشن اس کی چینج ہوگی ہے اب یہاں سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا آئیڈیا دیتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈراما جب اینڈ ہوتا ہے یہ فلم یہاں پہ وہ نام چل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہاں پہ ایمیج آ رہی ہوتی یا کچھ لکھا ہوتا ہے یہ کلیر کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس پوزیشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں فرض کریں میں اس کو کرتا ہوں پانچ سو اور یہ دیکھیں اوپر نیچے یہ چیزیں آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے یہاں سے آپ لوگ ری سیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ جیدر تھی اب یہ تو چیزیں ہوگے پوزیشن لیکن میں ایک آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاتا ہوں میں نے یہاں پہ یہ آنکھ ہم اس ٹریک کو اوپن کریں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ایڈ ریموو کی فریم اور یہ وہ یہ کیا چیزیں تھیں ان کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ آئیں پوزیشن پہ یہاں پہ اس کے پیچھے یہ دیکھیں ٹوگل اینیمیشن کا بنا ہوا ہے یہاں پہ فرض کریں یہاں پہ میں آکے کلک کرتا ہوں اور اس اینیمیشن کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک کی فریم ہمارا ایڈ ہو گیا سمجھ لیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آکے میں اس کی پوزیشن جو ہے پانچ سو کرتا ہوں اور اس کو ایک ایڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہ موشن لگ رہی آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں سے میں پلے کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو پتا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو آئیڈیا پتا لگ یا ہوگا کہ یار اس طرح سلائیڈ شو بنتی ہیں نیوز والے اس طرح لگاتے ہیں ایفیکٹ جو ہے ہم اتنے ایڈز وغیرہ چلتی ہیں اب یہاں پہ یہ یہ کی فریم ابھی تک ہمارے ایڈ نہیں ہوئی یہ بھی ہم یہ بھی ایڈ کریں گے یہاں پہ یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی یہ دیکھیں یہ موشن ہو اس کے بعد سکیل اور اس کے بعد یہاں پہ جا کے یہاں پہ دوبارہ میں کہتا ہوں تین سو ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی سوری یہاں پہ تین ہزار تھی پہلے میرے خیال سے نہیں تیس یہ تیس تھی بلکل یہاں پہ آکے اب دیکھیں اب آپ لوگ یہ دیکھیں دو دو افیکٹ اب ان دونوں کے میں سلیکٹ کرتا ہوں اور رائٹ کلک کر کے کلیر کر دیتا ہوں اور سمپل اس کو دیکھیں یہ انیمیشن آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس طرح جاتی ہے یہ آفٹر افیکٹ میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو تھوڑے سے زابیہ پتا ہونا چاہیے آپ کا مائن کام کرتا ہو کہ یہاں سے آئے تصویر آئے یہاں سے یہ نیوز آئے اردو ٹائٹل آئے انگلش آئے یہ جتنے افیکٹ ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں تو یہ سکیل ہو گیا اس کے بعد یونی فارم سکیل اس کو ختم کر دیں گے کوئی آپ لوگ اپنی مرضی سے یہ دیکھیں اب یہ ختم ہو گیا اب یہ کتنا برا لگ رہا ہے یہاں سے لیکن میں اسی کو رہنے دیتا ہوں تاکہ برابر ہو سکیل اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے روٹیشن انکر پوائنٹ انٹی فلکر روٹیشن سے کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ آکے میں چاہتا ہوں کہ یہی ایمیج یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ففٹی جو ہے سوری اس کو پہلے ایڈ کر لیں گے یہ ہے اب یہاں پہ آکے دوبارہ ادھر آکے میں یہ میں نے دیکھی بھی نہیں تھی ری سیٹ کرتا ہوں پہلے زیرو زیرو ٹھیک یہ دیکھیں اب پلے کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں پورے پہ لگ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ بھی سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی گھوم کے یہ آپ کی پکچر یہ دیکھیں افیکٹ بن گیا میں وہ سمجھاتا ہوں کہ یہ سٹارٹ میں کیوں لگا اس کو آپ لوگوں نے سیٹ کس طرح رکھنا ہے یہاں پہ یہ اب یہاں پہ غور کریں یہاں پہ ہم نے وہ افیکٹ لگا دیا تھا گھومنے والا یہاں پہ آکے آپ لوگ زیرو زیرو اگر کریں گے لیکن ہمارا یہ دیکھیں زیرو زیرو یہاں پہ ہے تو یہ والا میں پکڑوں گا اور اس کو یہاں پہ لے ااؤاں گا اور اس کو یہاں پہ لے آوں گا تو اب دیکھیں ہماری وہ سٹارٹ والی تھی وہ ویسی رہ گی یہ دیکھیں بیک پہ گئی اور یہ گھومی اور یہ گھومتی رہی اب لیکن ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے تو پھر اس کو یہاں پہ آکے کلک کریں اینیمیشن کو کلک سوری کینسل کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آکے کر دیتا ہوں زیرو زیرو ٹھیک ہے یہ اینیمیشن ایڈ ہوگی اب پلے کرتے ہیں ذرا آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لے کتنا پیارہ افیکٹ بان گیا لو جی پردہ سیر صاحب نے کمال کر دیا اچھا یہ ہوگی اس کے بعد آ جاتے ہیں اپیسٹی اپیسٹی کا آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگی کہ واضح نظر آئے کم نظر آئے کس طرح میں یہاں پہ ایک اور ایمیش کو ایڈ کر لیتا ہوں اس کو کر لیتے ہیں چلیں یہ ویڈیو یہ ایڈ کر لی یہ ایمیش یہ ہے میری میں نے ٹریک اصل میں ایکسپینڈ کی ہوں تھوڑا ٹریک کو میں تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو جو میں نے سمجھانا ہے وہ تو سمجھا رہا ہوں تھوڑا بہت اب یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ایمیش بھی آگے پکچر لیکن اسی کی اوپر آور رائٹ ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیدہ آئے تو یہ سیکونس تھا اچھا جی یہ سیکونس تھا اسی لیے اوپر آ رہا ہے یہاں سے ایمیش پکڑیں یہ دیکھیں اوپر لے آئے یہ آگئی لیکن میں اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ نیچے لے آتا ہوں ایمیش کو اب نیچے آڈیو کا ٹریک ہے تو اوپر ہی آئے گی لازمی سی بات ہے چلی اوپر والی ایمیش ہماری آگئی اب نیچے والی کو میں اوپر لے جاتا ہوں اس کو نیچے رکھتا ہوں اور اس کو اوپر لے جاتا ہوں سمپل یہ 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 ہماری اوپر آگئی اب اس کی ہم نے یہاں پہ ہنڈرڈ ہے تو کام کریں یہ دیکھیں یہ اب لگا دوں گا یہ دیکھیں اور وہ پیچھے والی بھی پکچر آپ کو نظر آنے لگ پڑی یہ دیکھیں دو بلینڈ ہو گئی یہ سمجھ لیں فوٹر شاپ میں جس طرح کر دیں یہ دیکھیں وہ یہ دیکھیں سمجھ لگ گئی آپ کو اوپیسٹی کا کیا کام ہے اس کے بعد ٹائم ری میپنگ بہت ہی کمال کا افیکٹ ہے بہت ہی کمال کا ہے اس پہ تو میں پورے دو ویڈیو علیہ دا بھی بنا سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم نہیں ضائع کروں گا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ضائع ہو بھی نہ باقی آپ لوگ خود مینس سے ٹائم ری پیپنگ اب میں کس طرح بتا ہوں آپ لوگوں ویڈیو یہاں پہ میرے پاس کوئی ایسی پڑی نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکدم ویڈیو چار دی ہوتی ہے فاسٹ ہو جاتی ہے پھر سلو یہ تو وہ سپیڈ کو اڈجسٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سلو فاسٹ اب یہاں پہ میں ویڈیو یہ ہے یہاں پہ یہ آکے لگاتا ہوں یہ دیکھیں سپیڈ یہاں پہ تو آپ لوگ اس کو سمپل یہاں سے آپ لوگ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹائم ری ویپنگ کو بھی یہ سمپل سا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح آپ لوگ نے دوسرے کی فریم ایڈ کر لینے اس کو میں ایڈ ویڈیو میں ایڈوانس میں بھی آپ کو بتا دوں گا تو یہ ہو گیا ہمارے تمام افیکٹ یہاں پہ کنٹرول ہو گیا ویڈیو ہے اب آ جاتے ہیں افیکٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیں ویڈیو افیکٹ ویڈیو افیکٹ میں سمپل سی کام اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ والی ایمیج جو ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں کلیر جس پہ میں نے اینیمیشن لگائی اور اس کو میں تھوڑا سا سیٹ کر لوں گا یہ والی کو اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں سیٹ ٹو فریم یہ کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ ویڈیو افیکٹ اڈجسٹمنٹ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس آگئے لیولز اور لائٹ افیکٹ یہ وہ فرض کریں لیولز کو پکڑتا ہوں ایمیج کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ لوگ انہیں افیکٹ کنٹرول میں آ جانا یہاں پہ یہ دیکھیں کون سا لیول یہ دیکھیں پکچر کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں مجھے نہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں اس کے بعد آر جی بھی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پروفیشنل کام کرنا چاہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیا لک آگی واہ 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 یہ فوٹشاپ والے سارے افیکٹ یہاں پہ آڈیو ہو ایمیج ہو جو بھی ہو آپ لوگ افیکٹ لگانا چاہتے ہیں اس پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ لیا یہ لیولز تھے یہ سمپل اڈجسٹمنٹ میں آ جائیں اس کے بعد بلر بلر کرنا چاہیں کیمرا بلر ہے چینل بلر ہے بہت ہی اچھے اچھے افیکٹ ہے آپ لوگوں نے ان کو یوز کرنا ہے پرس کریں میں کیمرا بلر کو یوز کر لیتا ہوں یہ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے بار بار سیو ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ آر ہے پرفیکٹ بلر اس ٹیم پچیس ہے تو یہ دیکھیں زیادہ ہو گیا یہاں پہ میں آکے یہ دیکھیں یہ بلر بھی کر سکتا ہوں کسی کا چیزہ آپ نے بلر کر کے دکھانا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کوئی نیوڈی یا کوئی بھی ایسی کام ہے تھوڑا سا بلر ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پہ جا کے یہ ختم ہو جائے وہی کی فریم ایڈ کی اب یہاں سے میں پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا جٹکہ سا رہا ہے بلر والا یہ تو کتنے پیارے افیکٹ آپ خود بنا سکتے ہیں اب میں یہاں سے اس کو بند کر دیا اس کے بعد ایک ایک بتا رہو چینل میں آ جائیں یہاں پہ آپ کے پاس بلینڈ ہے انورٹ ہے انورٹ آپ نے دیکھا کلر کوریکشن یہ ہم فیلال نہیں چھیڑیں گے اس کا ایک پوری ویڈیو بنیں گی ڈیٹیل سے ڈیسٹارڈ یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس میں سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک سمجھا دیتا ہوں نائز گرہنگ اور کینگ کینگ الفا کی اور کلر کی بہت ہی لومہ اس پہ بھی ایک الائدہ ویڈیو بنیں گے گرین سکرین لوگ کہتے ہیں کہ تیمور بھائی ہم ویڈیو بیک گراؤنڈ کس طرح چینج کریں وہ بھی ساری اس ہی میں سے ہوتی ہے اس کے بعد سٹائل سٹائل آئیز میں آ جائے ہیں الفا گلو ہے برش ٹروک ہے امبوس ہے یہ سارے جو فوٹو شاپ میں آپ نے غلطی سے کبھی میری ویڈیو دیکھی ہوں گے تو وہی سارے افیکٹ یہاں پہ اس کے بعد یہ ویڈیو کے اوپر ہے ایس ڈی آر اور ٹائم کورڈ وغیرہ اب یہاں پہ وہی لگا دیتا ہوں آپ ٹائم کورڈ یہاں پہ نہیں آ رہا تو ٹائم کورڈ کو پکڑیں اور یہ لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹائم آنا سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے آپ لوگ بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائز کو بڑا کر دیتا ہوں یہ لے بھائی ٹائم کورڈ آ گیا یہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم لوگ چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں پہ ٹائم لوگ ہے اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ آپشن ہے کہ آپ لوگ کس طرح یہ دیکھیں اس طرح لانا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے پروفیشنل ویڈیو اڈیٹر بننے کے لئے یہ نہیں کہ میں نے دیکھا آپ لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے میں تو منٹ میں کر لوں گا یہ آسان نہیں جب پتا ہوگا کہ یہاں پہ یہ فنکشن ہے تو پھر آپ لوگ آسانی سے جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں کھوں گے یار مجھے کلر کریکشن تو یہاں پہ آپ لوگ سرچ بھی آکے کر سکتے ہیں کوئی چیز آپ لوگ انہیں سرچ کرنی ہے فرض کریں یہاں پہ میں کوئی ٹرانزیشن جو ہے وہ سرچ کرتا ہوں یہاں پہ فرض کریں میں ڈیزولو کرتا ہوں ڈی آئی میں کر دیتا ہوں فرض کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے مجھے کچھ بنی بنائی پری سیٹ دے دیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں کتنے افیکٹ اور کیا کیا اس نے چیزیں نکال کے اور یہاں پہ لینز ڈیسٹرشن ریموور اس کے اندر انسپائر یہ وہ کتنی چیزیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے دیکھ لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو افیکٹ نیچے اور یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لومیٹری پری سیٹ یہاں پہ ان کا میں فیلال بتا نہیں رہا ویسے ایک ویڈیو اس پہ علایدہ بناؤں گا یہ کیا چیز ہے یہ بہت ہی اچھے آپشن ہے ویڈیوز پہ یوز ہوتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں اور اس کو میں ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس اوپن ہی نہیں ہو رہا فیلال اس کو یہ اوپن ہو رہا ہے اور یہ والا اوپن کیوں نہیں ہو رہا بھائی چلیں یہ بھی میں دیکھوں گا کس طرح اب یہاں پہ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں آڈیو میں ہمارا یہ ویڈیو افیکٹ تھا تو ویڈیو افیکٹ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کلیر ہو گیا ہوگا کہ ویڈیو افیکٹ میں کیا کیا اور یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے لیکن آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ ہر چیز کو یہاں پہ افیکٹ کو اپنی مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے پریکٹس لازمی کرنی ہے تھنکس فارو آجی